السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رب بشرح لی سطری ویسر لی امری وحلال اقتطم من لسانی یفقہ قولی سورت العراف کی آیت نمبر 80, 81, 82, 83, 84 کا ترشمہ اور تفسیر آیت نمبر 80 کی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترشمہ اور ہم نے لوت کو بھیجا جب اس نے منی قوم سے کہا کیا تم اس پہ حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی شخص نے نہیں کی تم جنسی حوث پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ تم ایسے لوگ ہو کے شرافت کی تمام حدے پھلانگ چکے ہو ان کی قوم کا جواب یہ کہنے کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ نکالو ان کو اپنی بستی سے یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں پھر ہوا یہ کہ ہم نے ان کو یعنی لوت علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بستی سے نکال کر بچا لیا البتہ ان کی بیوی تھی جو باقی لوگوں میں شامل رہی جو عذاب کا نشانہ بنے اور ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش پرسائی اب دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسا ہولناک ہوا تفسیر حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جو اپنے مقدس چچا کی طرح عراق میں پیدا ہوئے تھے اور جب انہوں نے وہاں سے ہجرت کی تو حضرت لوت علیہ السلام بھی ان کے ساتھ وطن سے نکل آئے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے اور حضرت لوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اردن کے شہر صدوم میں پیغمبر بنا کر بھیجا صدوم ایک مرکزی شہر تھا اور اس کے مضافات میں امورہ وغیرہ کئی بستیاں آباد تھی کفر و شرک کے علاوہ ان بستیوں کی شرمناک بدعملی یہ تھی کہ وہ ہم جنسی کی لانت میں گرفتار تھے جس کا ارتکاب قرآن کریم نے تصریح کے مطابق ان سے پہلے دنیا کے کسی فرد نے نہیں کیا تھا حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے آکام پہنچائے اور عذاب سے بھی ڈرائیا لیکن جب یہ لوگ اپنی خواست سے باس نہ آئے تو ان پر پتھروں کی بارش پرسائے گئی اور ان تمام بستیوں کو الڈ دیا گیا آج بحر مئیت ڈیٹسی کے نام سے جو سمندرے کہتے ہیں کہ یہ بستیاں یا تو اس میں ڈوب گئی ہیں یا اس کے آس پاس تھی جن کا نشان واضح نہیں رہا حضرت لوت علیہ السلام کا اس قوم کے ساتھ نسبی تعلق نہیں تھا پھر بھی اس آیت میں اسے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کہا گیا ہے کیونکہ یہ وہ امت تھی جس کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا ان کے واقعے کی سب سے زیادہ تفصیل سورہ ہود میں آئے گی اس کے علاوہ سورہ ہجر سورہ شورہ اور سورہ انکبوت میں بھی ان کے واقعے کی کچھ تفصیلات بیان ہوئی ہیں نئے سورہ زاریات اور سورہ تحریم میں بھی ان کے مختصر حوالے آئے ہیں سبحانہ ربکا رب العزتی اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر